بیٹھک کا نردیک لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھک میں کچھ سکارات مت کرنا مائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں ماننی ہے سپریم کورٹ کا دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے دلی میں ہو رہی پانی کی سمسیا کا سنگیان لیا اور انہوں نے ایک کنسٹرکٹیو سلیوشن اس میں دیا کہ اپات کالین بیٹھک بلائی جائے اپر یمونہ ریور بورڈ کی اپر یمونہ ریور بورڈ میں دلی سرکار ہماشر پردیش کی سرکار ہریانہ سرکار اتر پردیش کی سرکار کیندر سرکار سب ایک ساتھ مل کے بیٹھیں اور سمادھان نکالیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو دلی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے وہ صرف دلی کی سمسیا نہیں ہے اس کا مل بیٹھ کر سبھی راجیوں کو سمادھان نکالنا پڑے گا آخر کر دلی دیش کی راجدھانی ہے دلی کی لگاتار پاپیولیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ دیش کے الگ الگ حصوں سے لوگ دلی میں آتے ہیں مائیگریٹ کرتے ہیں اچھے سکولوں کے لیے اچھے کالجز کے لیے نوکریوں کی تلاش میں اس لیے دلی کی آوشتہ ہے کہ جب اتنی بھیشن گرمی چل رہی ہے جب اتنی زیادہ ہیٹ ویف چل رہی ہے تو باقی سب راجب ہی اپنی بھاگیداری کر کے دلی کی سمسیاں کو سلجھائیں میں ہیماچر پردیش کی سرکار کا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گی جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات رکھی کہ ہیماچر پردیش دلی کو اترکت پانی دینے کے لیے تیار ہے ہماری ہریانہ سرکار سے ہمارا یہ انرود رہے گا کیندر سرکار سے یہ انرود رہے گا کہ اگر ہیماچر اترکت پانی دینے کو تیار ہے وہ پانی ہریانہ کے تھرو ہو کر آنا ہے تو ہریانہ بھی دلی کے لوگوں کا سپورٹ کرے ہریانہ بھی دلی کے لوگوں کی جو ابھی سمسیہ ہے اس کے سمادھان کرنے میں بھاگیدار ہو اور ہیماچر سے آنے والے پانی کا ویروہ دھنا کریں یوپی اور ہریانہ میں اترک پانی کی مان کہ مدد پر چھے جنگو سپریم کورٹ نے سنوائی کی بات کر آئے تب تک دلی میں پانی کی سپلائے کی کیا سیتی رہے